بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از زین الحسن دوستو ہم سب اپنی لائف میں بہت سارے ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں جن میں بہت سارے لوگ زخمی اور بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے پانچ ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں سن کر آدمی یہ ہی کہے گا کہ یہ تو یقیناً اس خادثے میں اپنی جان کی بازی ہار گئے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے یہ لوگ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی سروائیو کر جاتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سبسکرائب کریں زین ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس جیسی اور انفارمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں نمبر فائیو چائنیز مین دوستو ہر کسی کی لائف میں کبھی نہ کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ اچانک مصیبت آ پڑتی ہے اسی طرح اس چائنیز شخص کے ساتھ بھی ہوا وہ اپنے کار لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا اور جب وہ سگنل پر رکا تو روڈ کے ساتھ لگا لائٹ پول سیدھا اس کی کار پر آ گیرا اور مکمل کار پریس ہو گئی اور دیکھنے سے ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ چائنیز مین بھی مار گیا ہوگا لیکن ایسا بالکل بھی نہ تھا وہ اس خادثے کے بعد کار سے صحیح سلامت باہر نکل آتا ہے کیونکہ قدرتی وہ پول اس شخص سے چند انچ کے فاصلے پر گرتا ہے اور وہ شخص پول کے نیچے سے بلکل اوکے باہر آ جاتا ہے اور یہ سارا سین روڈ پر لگے سی سی ٹی وی نے کیپچر کیا نمبر فور اسیڈرو میجیا دوستو اسیڈرو چالیس سالہ کنسٹرکشن ورکر ہیں یہ ایک سپینش شخص ہیں جو کہ لاس انجلیس کی ایک کنسٹرکشن کمپنی میں کام کرتے ہیں دوزار چار میں اسیڈرو ایک نیل گن کے ساتھ ایک گھر کی چھت پر کیل لگا رہے تھے کہ اجانک سے ان کا پیر سلپ ہو گیا اور وہ نیل گن سمیت چھت سے نیچے گر گئے جب وہ نیچے گرے تو نیل گن اس پوزیشن میں گری کے ان کے سر پر چھے کیل لگ گئے اور وہ وہاں ہی بے ہوش ہو گئے جب انہیں ہسپتال لائے گیا تو ڈاکٹرز نے ایکسرے میں دیکھا کہ ان کے سر میں چھے کیل تھے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ایک بھی کیل ان کے دماغ میں نہیں لگا تھا یہ منظر دیکھ کر نیورسرجن دنگ رہ گئے کیونکہ انہوں نے ایسا انسیڈنٹ زنگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے پانچ دن لگا کر چھے کے چھے کیل سر سے باہر نکال لئے اور کچھ ہی ہفتوں میں اسیڈرو بلکل ٹھیک ہو گئے یہ واقعی ہی ایک میریکل تھا نمبر تھری روئی مہاماتسو دوستو روئی ایک سعود افریقن فوٹبال پلئیر ہیں یہ آرلینڈو پائرٹس کے لئے کھیلتے ہیں دوزار چودہ میں روئی اپنے بی ایم ڈبلیو کار لے کر جا رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے روڈ پر بہت زیادہ سلپنگ تھی جس کی وجہ سے روئی اپنے تیز افتار میں چلتی ہوئی کار کو سنبھال نہ سکے اور کار آؤٹ اف کنٹرول ہو کر سیدھا گارڈ ریل میں جا لگی کار اتنی سپیڈ میں تھی کہ گارڈ ریل اس کے فرنٹ میرر سے ہو کر کار کے بیک سیڈ سے نکل آتا ہے یہ ہترناک حادثہ دیکھ کر بلکل بھی ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ روئی اس حادثے میں بچے ہوں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہ تھا روئی کی زنگی ابھی بھاگی تھی اور وہ اس حادثے کے بعد صحیح سلامت کار سے باہر نکل آتے ہیں ان کی کار مکمل طور پر ٹوٹ جاتی ہے نمبر ٹو ران ہنڈ دوستو ران ہنڈ ایک کنسٹرکشن ورکر ہیں دوزار تین میں یہ ایک اٹھارہ انج کے ڈرل بٹ سے سیڈی پر کھڑے ہو کر چھت میں ڈرل کر رہے تھے کہ اچانک سے ان کا پاؤں سلپ ہو گیا اور ڈرل سمیت یہ چھت سے نیچے گر گئے اور انفارچنٹلی اس پوزیشن میں گرے کہ ڈرل پہلے نیچے گری اور ران کا سر اس ڈرل کے اوپر گرا اور ڈرل ان کے سر کے آر پر ہو گئی جب انہیں ہسپیٹل لے کر جایا گیا تو نیورو سرجن نے جب ان کا ایکس رے دیکھا تو انہیں یقین ہی نہ آیا کہ ڈرل بٹ ان کے دماغ سے ایک میلی میٹر سے بھی کم فاصلے سے کراس ہو کر ان کی آنگ سے باہر نکل گئی آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈاکٹرز نے اس ڈرل بٹ کو باہر نکالنے کے لئے آپریشن کے دوران ڈرل کا ہی استعمال کیا اور ڈرل ریورس چلا کر ڈرل بٹ کو واپس باہر نکالا کیونکہ اور کوئی طریقہ ہی نہ تھا اس برے حادثے میں ران ہنٹ کو اپنی ایک آنگ سے ہمیشہ کے لئے ہاتھ دھونا پڑا اب وہ اپنی ایک آنگ کے ساتھ ہی باقی کی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ واقعی ہی ان کی زندگی کا برا ترین واقعہ تھا نمبر ون کارلس ریڈرک گوئیز بہت ہی زیادہ تھی اور نشے میں اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس نے ایک پول میں کار مار ڈالی اور اس خادثے میں کارلس کار کے فرنٹ میرر کو توڑتے ہوئے کار سے باہر جا گرا جب اسے ہسپٹل لے کر جایا گیا تو اس کی حالت بہت زیادہ حراب تھی اور اس کے بچنے کے چانسز بہت ہی کم تھے کیونکہ اس کا سکل مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا لیکن لکی لی اس کا برین اس خادثے میں ڈیمیج ہونے سے بچ گیا ڈاکٹرز نے سرجری کر کے اس کے سر کے اوپر والا حصہ کار دیا اور اس کی جان بچ گئی اب یہ اپنے آدھے سر کے ساتھ ہی زنگی گزار رہا ہے یہ بات تو کنفرم ہے کہ اب یہ کبھی بھی نشے کی حالت میں کار ڈرائیو نہیں کرے گا جی دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ لکی ترین لوگ جو ان بڑے بڑے حادثات کے بعد بھی سروائیو کر جاتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زین ٹی وی کی سپورٹ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ابھی تا کے لیے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو تا کے لیے اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ